نمسکار میں ہوں سپراتیم بینر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات یہ واقعہ ہے راجستان کے بوندی شہر کا بوندی کے ہی ایک پولیس والے کا اس پولیس والے کی زندگی میں ویسے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک روز وہ اپنے کام سے گھر کے باہر کیا نکلا کہ پھر کبھی لوٹ کر ہی نہیں آیا اسے ڈھونڈنے میں خود اس کے گھر والوں سے لے کر محکمے کے لوگوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی کیونکہ یہ معاملہ خود انہی کے محکمے کا جو تھا لیکن شروعاتی کوشش میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی اس طرح قریب چار مہینے گزر گئے اور پھر ایک روز اچانک غائب پولیس کرمی کا سراغ ملا سراغ ایک سنسان قلعے میں دفن کنکال کی صورت جیجا کا گھر اجارا پھر دوست کے ساتھ مل کر کی جیجا کی ہتیہ اپنی خوشیوں کے لیے شاتر سالی بنی قاتل دیش کی سب سے رہسمی مرڈل شام کا وقت بوندی پولیس کانسٹیبل ابھیشیک شرما اپنے گھر سے جب نکلا تو اس نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے بوندی پولیس لائن جا رہا ہے اور ڈیوٹی کی وجہ سے رات کو گھر نہیں لوٹ پائے گا رات گزر گئی اگلا دن آ گیا صوبہ بھی نکل گئی دوپہر بیت گئی پھر سے رات آ گئے مگر ابھیشیک واپس نہیں آیا وقت گزرتا جا رہا تھا اور گھر والوں کی چندہ بڑھتی جا رہی تھی اسی عالم میں گھر والوں نے ابھیشیک کو اس کے موبائل پر فون کرنا شروع کیا مگر فون لگاتار بندار پولیس لائن کی ڈیوٹی پر تھے لہٰذا فون کا یوں اچانک بند ہو جانا اور پھر دوبارہ شروع نہ ہونا گھر والوں کو فکر میں ڈالنے لگا اس کے بعد ابھیشیک کی تلاش کے لیے گھر والوں نے اس کے دوستوں دفتر کے لوگوں اور رشتے داروں سے بات کرنی شروع بھی یہ تمام چیزیں چل ہی رہی تھی کہ تب ہی پولیس لائن سے ابھیشیک کے ایک ساتھی کا پون آیا اس نے بتایا کہ وہ اس رات ڈیوٹی پر آیا ہی نہیں یہ سن کر تو گھر والوں کے ہوش اڑ گئے کیونکہ ابھیشیک خاص طور پر گھر والوں کو یہ بتا کر بائیک سے نکلا تھا کہ وہ ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے پولیس لائن جا رہا ہے ظاہر ہے گھر والوں نے اسے ڈھوڑنے کے لیے اپنے تمام رشتے داروں اور جاننے والوں کو لگا دیا اور یہ سلسلہ قریب ہفتے بھر تک چلتا رہا آخر کار تھکھار کر گھر والوں نے بوندی کے کوتوالی تھانے میں ابھیشیک کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھا دی چونکہ ابھیشیک خود ڈیپارٹمنٹ سے تھا لہٰذا گھر والوں کے ساتھ ساتھ پولیس مہکمے کے اس کے ساتھی بھی لگاتار ہر طرح سے اسے گھوجنے کی کوشش کر رہے تھے بوندی پولیس کے لیے تو ابھیشیک کی گمشدگی کسی چنوٹی سے کم نہیں تھی کیونکہ اب تک ایک ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا اور کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی جان شروع ہوئی تو پتا چلا کہ اس رات تو کھلے ابھیشیک پولیس لائن نہیں پہنچا مگر بارہ ساڑھے بارہ بجے تک اس کا فون ایکٹیف تھا اور اس کے بعد رہسیمہی طریقے سے فون سوچڈ آف ہو گیا اور پھر وہ دوبارہ آن نہیں ہوا اب پولیس کے پاس ایک ہی وکلپ تھا وہ یہ کہ ابھیشیک کی فون کی لاسٹ لوکیشن پتا کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اگر وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا تو گیا کہا اور جب پولیس نے اس کی کال ڈیٹیل نکلوائی تو اس ماملے میں اسے نئی دشا مرد پولیس کو پتا چلا کہ ابھیشیک اپنی بائک سے بوندی پولیس لائن آنے کے بجائے گھر سے 136 کلومیٹر دوب سیدھے سوائی مادھوپور کے باولی قصبے میں گیا اور اس کی لاسٹ لوکیشن بھی اسی قصبے میں تھی وہ بھی کسی بھیڑ بھار یا رہائشی علاقے میں نہیں بلکی سنسان ویجائگڑ کے کلے میں اس آخری لوکیشن کا وقت بھی رات 12-12.12 بجے کی تھی جب اس کا موبائل فون سوائی مادھوپور سے کیا رشتہ ہے کیا وہاں کوئی ابھیشیک کا دوست یا رشتہ دار رہتا ہے اس جانچ میں پولیس کے سامنے ایک سچ یہ سامنے آیا کہ ابھیشیک کی شادی اسی سوائی مادھوپور کے جرواڑا گاؤں کی رہنے والی دیویہ سے ہوئی تھی پولیس یہ جاننا چاہتی تھی کہ ابھیشیک اس رات اپنے سرسورال والوں سے ملنے تو نہیں گیا کیونکہ گھر والوں کے شامہ سے نزدی کی رشتے تھی اور دونوں کے بیچ جب سے یہ رشتہ قائم ہوا تب سے ہی ظاہر ہے اس کی بیوی دیویہ اسے پچا نہیں پا رہی تھی دونوں میں اس بات کو لے کر اکثر جھگڑے ہوتے تھی دونوں گھر والوں کے سمجھانے کے بات کسی نتیجے چٹھا نکالنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ابھی شیخ کی سالی شامہ اسی باولی کی رہنے والی ہے اور اس کا گھر اسی ویجی گڑ کے قلے کے نزدیق ہے لہٰذا اب پولیس کے شک کی سوئی جی جا سالی کے رشتے پر آکر اٹھ بھوانی سنگھ بوندی راجستان آج تار اب شیخ کو غیب ہوئے چار مہینے بیت چکے تھے پولیس کے ہاتھ ابھی بھی خالی تھے مگر وہ بڑھ صحیح دشا میں رہ تھے سالی کا نام اور تصویر سامنے آتے ہی پولیس کو شروعاتی شک ہو گیا تھا مگر اپنے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے پولیس شامہ کی کال ڈیٹیل سامنے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور جب شامہ کے موبائل کی ڈیٹیل سامنے آئی تو اس سے صاف ہو گیا کہ ابھیشیق کے مرڈر سے کہیں نہ اس کا کوئی کنیکشن ضرور ہے مگر پولیس اس بات سے حیران تھی کہ کال ڈیٹیل میں وہ نمبر کس کا تھا جس سے وہ ابھیشیق سے بھی زیادہ بات کر رہی تھی ابھیشیق کا موبائل جہاں بند ہوا وہ بھی سوائی مادھوپور تھا ابھیشیق کے ساسرال والوں کا گھر بھی اسی سوائی مادھوپور میں تھا اور جس سالی سے اس کے ناجائے سمبندھوں کا کھلاسا ہوا وہ بھی اسی سوائی مادھوپور میں رہتی تھی یعنی اب جانج کا کیندر کل ملا کر بندی سے نکل کر سوائی مادھوپور پر ٹکا ہوا تھا اور اب شکی سیدھی سوئی ابھیشیق کی پتنی اور اس کی سالی پر ٹکی تھی لہٰذا اب اس اینگل سے پولیس نے جانج شروع کی اور ابھیشیق کی پتنی اور سالی کے موبائل کی کال ڈیٹیل نکالنا شروع کیا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اس رات ابھیشیق کی لاسٹ لوکیشن کے سب سے نزدی کون تھا سالی یا بی نمبر ملا جس پر وہ ابھیشیق سے زیادہ بات کرتی اور یہ نمبر تھا سوائی مادھپور کا رہنے والا نوید رنگ ریز کا یعنی ایک ہی وقت میں شامہ کے دو لوگوں سے رشتے چل رہے تھے اب یہ گتھی پولیس نے یہ جاننے کی کوشش شروع کی کہ آخری بار جب ابھیشیق کی لوکیشن ویجایگر کے قلعے میں تھی تب شامہ کی لوکیشن کی تو جانچ میں پتا چلا کہ ویجایگر کے قلعے میں جو لاسٹ لوکیشن ابھیشیق کی تھی وہی شامہ کی لوکیشن تھی اتنا ہی نہیں جس نوید کے نمبر پر وہ اکثر بات کیا کرتی تھی اس کی لوکیشن بھی ٹھیک وہی تھی جہاں ان دونوں کی اب پولیس کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ہو نہ ابھیشیق کی گمشدگی سے شامہ اور نوید کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے مگر اس پوری قواعد میں تقریباً چار مہینے کا وقت گزر چکا تھا اور پولیس پر کیس کو سلجھانے کا پریشر پڑتا ہی جا رہا تھا پولیس نے بغیر دیر کیے ان دونوں کو حراست میں لے لیا اور پوچھتاج شروع ہوئی پہلے تو ان دونوں نے پولیس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی مگر جب پولیس نے تینوں کی موبائل لوکیشن رات کو ابھیشک کا قتل کیا اب سوال یہ تھا کہ آخیر ابھیشک کی لاش کہاں تھی پوچھتاج میں شیامہ اور نوید نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے ابھیشک کو مارنے کے باد اس کی لاش اسی ویجائیگر کے قلے میں دفنا دی تھی مگر اسے دفنانے سے پہلے دونوں میں ڈال دی تھی کل ملا کر خاتلوں نے قتل کے سارے ثبوت مٹانے کی پوری کے بعد پولیس شامہ اور نوید کو موقع واردات پر لے گئی اور کیسے مارا اور اس سے جڑے ثبوت انہوں نے کہاں کہاں چھپائے خاتلوں کی نشاندہی پر پولیس نے ویجائیگر کے قلے سے پولیس کونسٹیبل ابھیشیق کی لاش پرامت کر لی مگر یہ لاش پولیس کے ہاتھ پورے 110 روز بعد لگ رہی تھی لہٰذا ابھیشیق کی لاش کنکال میں تبدیل ہو چکی تھی جسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ یہ لاش ابھیشیق کی ہے یا نہیں کپڑے اور ابھیشیق سے جڑے تمام سبوت قاتلوں نے پہلے ہی ختم کر دیئے تھے حالکہ اس کنکال کے پوست مارٹم کے باد یہ صاف ہو گیا کہ مرنے والا کوئی اور نہیں بلکی راجستان پولیس کا کونسٹیبل ابھیشیق شرما ہی ہے کیس کھل گیا تھا لاش مل چکی تھی تمام سبوت پولیس کے پاس تھے مگر ایک گتھی اور تھی وہ یہ کہ شامہ اور نوید نے آخر ابھیشیق کو مارا کیوں تو اس کے پیچھے جو کہانی سامنے آئی وہ یہ تھی کہ شامہ جب سے ابھیشیق کی زندگی میں آئی تھی تب ہی سے ابھیشیق کے گھر میں بڑا اُتھل پتھل کا ماحول تھا اور یہ سب ہوا اس لیے کیونکہ کچھ وقت پہلے شامہ پہلی بار اپنی ممیری بہن دیویا کے گھر بوندی گئی تھی اس دوران وہ ابھیشیق کے گھر میں 20-25 دن رہی بس یہ ابھیشیق اور شامہ کی نزدیکیاں پڑ گئی اور برباد تلاق تک پہنچ گئی شامہ کے ان تصویروں اور ویڈیو کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی جس نے نہ صرف اپنے جیجا کا گھر برباد کر دیا بلکی نوید کے ساتھ بھی رشتے میں تھی پولیس نے شامہ الگ ہو کر نوید کے ساتھ رشتے کو پرواز دینا چاہتی تھی اتنا ہی نہیں شامہ نوید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن دوسری طرف ابھی شیخ دوہری مسئبت میں فسا ہوا تھا ایک طرف تو اس کی پتنی دیبیہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی دوسرا اب شامہ رہنا تھا تو ابھی شیخ کا راستے سے ہٹنا ضروری تھی لہٰذا دونوں نے مل کر اسے مارنے کی پلیننگ تیار کی بھوانی سنگھ بوندی راجستان آج تک سالی شامہ اور اس کے دوست کی نشاندہی کے بعد پولیس نے جیجا ابھی شیخ کی لاش اسی ویجائیگر کے قلے سے برامت کر لی جہاں پولیس کو اس کی لاسٹ لوکیشن ملی تھی مگر ایک سو دس روز کے بعد زمین کے نیچے سے ابھی شیخ کی لاش نہیں بلکہ محض کنکال نکلا اب سوال یہ تھا کہ جس سالی شامہ کے چکر میں جیجا ابھی شیخ نے اپنا گھر توڑ دیا بیوی سے طلاق کے لیے عرضی دے دی آخر اسے شامہ نے اتنی بیرہمی سے کیوں مار ڈالا چانے کی بات بتا کر اپنی بائک سے ہی سوائی مادھوپور نکل گیا دونوں نے مل کر ساتھ میں ڈینر کیا اسی دوران نوید بھی وہاں آگیا شامہ نے بڑی دوستان محول میں نوید سے ابھیشک کا پریچے کر رہے اور پھر تینوں نے یہ تیع کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں ہی گھومنے کے لیے ویجی گھر کے کلے میں جائیں گے دو الگ الگ بائکوں پر سوار ہو کر تینوں لوگ ویجی کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑی چاہتا اور دونوں کی موبائل فون کے لوکیشن نے اس سازش کی چگلی کر بھوانی سنگھ بوندی راجستان آج تر